ھولو ورد سلام آمد سلام آمد سلام شکل جائے سے حرام کیسے آپ لوگ آج اگر آمد ہم جہاں بھی ہوں گے سرکشت ہوں گے خوشال ہوں گے تو جیسا کہ میں نے آپ کو لاش ویڈیو میں کہا تھا کہ میری طبیعت کچھ جنوں سے خراب ہے اس چکر میں میں نہیں آ پا رہا تھا آپ کے سامنے اس کے بعد پیچ میں ہو گیا ہو گیا در ٹھیک لیکن فر سے جو ہے طبیعت میری واپسی خراب ہو گئی جیسے دوسرح ورسے دو ویڈیو مناؤں آپ کے سماغ شاؤں لیکن پچھلے ایک ڈیڑھ ہفتے سے یہ روٹین خراب ہو گیا لیکن اب سے میری کوشش یہی ہے جیسے منا کو کہا تھا کہ فروری کے تھرڈ ویگ یا فورت ویگ سے میرا یوٹیوب کرنے کا طریقہ بلکل ہی بدل جائے گا تو پھر میری کوشش یہی ہے کہ ہفتے میں دو کیا تین ویڈیو بھی آ سکتی ہیں چار بھی آ سکتی ہیں لائف چیٹ بھی رگولر ہوگی تو تک تک کا مجھے بھی انتظار ہے اور پہلے سے میں بیٹر ہوں ان دنوں میری جو نظریں تھی وہ چاروں اور تھی لوگوں نے کل بھی میرے سے پوچھتا کہ سارتا میں ویڈیو کا باہر یہ ہے نیکس آپ کیسے ہیں تو میں نے کہا تھا نیکس ویڈیو کل آئے گی کیونکہ کل تک میں نے ہی سوچا تھا کہ میں یا تو کاز گنج میں جو ہوا ہے یا اترکھنڈ کے چمولی میں جو ہوا ہے یہ دھکت حادثہ ہوا ہے اور ورلڈ جو ہے اس کے اوپر دکھ چتا رہا ہے ہمارے اوپر سمپتی ہمارے کو سمپتی دے رہا ہے جو کہ اچھی بات ہے ہمارا ساتھ دینی گرنہ بات کری ہے اور بڑے بڑے سیلیبریٹیز نے ہندوستان کے بھی اور بھار کے لوگوں نے بھی جو ہے مدد بھیجی ہے پیسوں میں اور ایموشنلی بھی بھیجی ہے اس کے بعد جو بنگال میں چل رہا ہے کسان اندولوں میں چل رہا ہے ان سب کی اوپر میں ایک نظریں تھیں لیکن کل کچھ ایسا ہوا کہ میرا سوچ ہے کہ پہلے میں ویڈیو اس کے پر بناؤں کی یہ وہ ٹاپک ہے جو بہت ٹریکٹیکل ہے اور جس کی ڈیمان تب سے ہو رہی تھی جب سے یہ اندولوں شروع ہوا تھا اور کل وہی چیز جو ہے نہیں ہوئی اور جس کے اوپر باقی یوٹیوپر جیسے دروف راٹی ہو گئی یا باقی یوٹیوپر ہو گئی پوری سرکار کو گھرنے کی پلاننگ کر رہے تھے یا ہر ویڈیو میں ایک ہی باب بولتے تھے کہ بات نہیں کرتے ہو اوپوزیشن شیمودی جی بات نہیں کرتے ہو اوپوزیشن شیمودی جی کل وہی سیم چیز ہوئی ہے اور لوگ سما میں کانگریس کے بڑے نیتاؤں کا ووک آف یہ بات بتاتا ہے کہ بی جے پی جو بل لائی ہے وہ کتنی حد تک صحیح ہے کیونکہ ان کو خود ہی نہیں پتا کہ ہم ڈیبیٹ کر رہے تو کس پہ کریں مانتے ہیں اس بات کو آپ ملو آپ دیکھیں کہ اب تک کانگریس کے نیتاں وہاں بیٹھے تھے بلکل شانتی سے بیٹھے تھے اچھے طریقے سے بیٹھے تھے بات کر رہے تھے جو کی کام ہے اپوزیشن کا دیکھیں لوگ سبا کا ستر کو ریگولر تو نہیں ہوتا ہے نا ٹرم ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو جب شروع ہو آیا ریگولر آپ کو جب آپ میڈیا کے سامنے آ رہے ہیں آپ سنگو سائن لے کیا پریجن کے بعد پہنچ گئے لیکن جب بات کرنے کا سامنے آتا ہے جب لوگ سبا کا ستر شروع ہوتا ہے جب افیشل ہی آپ بات کر سکتے ہیں سب کے سامنے سپیکر بیٹا ہے پورا دیش دیکھ رہا ہے اس لوگ سبا کے ستر کو اور آپ تب واک آف کر گئے اس میں مزاق کس کا بنا آپ کا بنا یا ہمارا بنا کس کا بنا یا کسانوں کا بنا یا موڈی کا بنا کس کا بنا اور میں حران ہوں آپ دیکھیں گے کتنے بھی یوٹیوبرز ہوں گے کتنے بھی لوگ تھے جو اپتے کیا رہے دے کہ اپنے سے بات نہیں کرتے ہیں لوگ اب آپ کو بات کرنے چاہیے تھی نا اپنے چاہیے تھی کبھی آپ نے دیکھا ہو دیکھے جو آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جو مرکو ہر ویڈیو میں بولتے ہیں کہ جو ہے سکھ جندہ بات بلکل زندہ بات میرا بھائی لیکن اندولن کی بات ہو رہی نا یہ کسان اندولن ہے سکان اندولن ہے تو مرکو جب آپ بل میں بتاتیجے کمی کیا ہے چلیے ڈیبیٹ ہو جائے کلاؤز تو کلاؤز ہو جائے ارے جب پردھا ممتیر نے کہا دیا کہ منڈیاں بند نہیں ہوگی ہر چیز نہیں ہوگی آپ کے بعد آپشن ہے تو پھر کیوں اور اب تو دو سال تک کانون ویسے ہی نہیں پاڑت ہونا میرا بھائی تو پھر اندولن کیوں اور وجہ کیوں اور کہاں سے آ رہا ہے اتنا پیسہ مجھے پتا تو دو کسی کسی درو راٹی نے کسی نتیش راعت پوٹ نے کسی یہ جتنے بھی ڈی ڈی وی والے کبھی کسی نے پیسو کے اوپر کوئی سوال اٹھایا ہے کہ پیسہ آ کھا سے رہا ہے ہماری جو جگہ ہے وہ چار طرف سے گھر چکی ہے اندولن کے وجہ سے اندولن والوں نے گھیر لی یہ چاروں جگہ سے اور کہاں سے بندہ نہیں آ رہا ہوسٹیلیا سے نیوزیلینڈ سے کہاں کہاں سے نہیں آ رہا ہے اور کیوں آ رہے ہیں اور سارے سکھ ہیں آپ دیکھئے اگر ہمیں سکی اندولن کرنا ہے تو کرو امریک اس میں کوئی دکتہ نہیں ہے کسی کبھی دکتہ نہیں ہے دیکھیں نام تو مدفر کسی اندولن کا اب آپ سے ڈی بیٹ کی بات پر آتا ہوں لوگ سبا کی بات پر دیکھئے کہ یہ لوگ واک آف کر گئے جتنا بڑے نیتا تھے ایک ششیس ترور کو چھوڑکے کوئی بڑا نیتا وہاں پر نہیں تھا لوگ سبا میں اور سب واک آف کر گئے اور موٹی جی نے بلکل صحیح بات کہی کہ اس دیش میں کتنے کام ہو رہے ہیں کتنے ہائیوے بن رہے ہیں کتنی روڈز بن رہی ہیں کتنی ریل کی پرٹیاں بیش نہیں ہیں ان کے پر ان کو کوئی چٹر نہیں کرنی ہے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ بہت تیزی سے ایک کام ہو رہا واقعہ میں دیکھئے کہ جتنا سال میں ہائیوے نہیں بنے تھے پہلے دو سال تین سال میں کتنے زیادہ ہائیوے بنائے ہیں آپ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی موڈی کا ہیٹر ہوگا میرے آبے بھی ہیں بہت سارے لوگ لیکن کو نتین گٹکری کے بارے میں نہیں بولتا کیونکہ جتنے تیزی سے وہ کام کر رہے ہیں اوپوزیشن اوپوزیشن بھی نتین گٹکری کی تاریخ کرتی ہیں کہ بھائیہ کم سے کم ایک ہی نیتا ہے انکم سے ان کی نظر میں ہماری نظر میں ٹھیک ہے لیکن نتین گٹکری جیسا آدمی جو ہے ان کی نظر میں بھی اچھا ہے کیونکہ پتا ہے کی موڈی کتنے ان کے ساتھ سے کتنے غلط کام کر رہا ہے لیکن جو ہے جو ہے نتین گٹکری پھر بھی بہت تیزی سے ہائیوے اور روڈز بہت اچھی چاہ بنا رہا ہے اس کے مدیب تو کبھی بات نہیں کریں گے کتی پٹرے بیچے کبھی بات نہیں کریں گے یہ بات کریں گے صرف اور صرف جو ہے ہی نہیں چیز جو اگزشن نہیں کرتی ہے کہ وہ اپنا ایمبانی زمین لے لے گا یہ لے گا تو لے لے گا تو پہلے بات تو کرو تم تو واک آف کر گئے اور اس میں ان کا مزاق ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ موڈی کا مزاق بن گیا ہے ہم نے موڈی کی بیسٹی کر دی بول رہا تھا مٹ کے چلے گئے ارے اس میں مزاق تمہارا بننا ہے میرے بھائی اور کیا بدھی ہے دیکھئے دیکھئے یہ وہی کانگریس ہے جس سے نہرو نکلے بھلے یہ آدمی کیسا ہو لیکن کمسما راج نتی سمجھتو تھی ان کو راج نتی کتھ اچھی سمجھتو تھی ان کی اندرا گاندھی نکلے راجیب گاندھی نکلے سنجے گاندھی نکلے یہ وہی کانگریس ہے اور آج راکھل گاندھی ملک ایک ڈی سی کومکس کے پاس بیٹمن کا ویلن جو ہے کریکٹر ہے نا جوکر ایک ہمارے پاس جوکر ہے کمپوڈیشن کروا لو کون جیتے گا اور مزاق بنا دیا انہوں لوگ سبا کا مزاق بنا دیا انہوں نے اس اندولن کا دیکھئے اگر اچھی ویل سے بھی ہو رہا تھا تو آپ تو لیڈر بن گئے تھے ان کے آپ تو لیڈر بن گئے تھے نا ہم کسانوں کے ساتھ ہیں تو آپ تو چرچتیں نہیں کر سکتے تو کائک کسانوں کے ساتھ ہیں ہاں اور میں نے سوچا بھی یہی تھا کہ دیپ صدو ہو میں اس کو پر ویڈیو بناؤ جی چاہے وہ کیا ہے وہ گپال چاولہ کون ہے وہ گپال چاولہ ہے یہاں پھر وہ جو اور بھی جتنے بھی یہ کسان کے بڑے بڑے نیتا ہے جو باہر بیٹھا بیٹھا جو بکواس کر رہا ہے جو سندولن کے مکھے چہرے ہیں تو ان کے ایکشنز ان کے ایکشنز خود ہی سندولن کا مزاق بنا رہے ہیں کیونکہ وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ تم یہاں تم نے وہاں بم پھوڑنا ہے تم نے وہاں آگ لگانی ہے تم نے ہتھیار لگا جانے ہے تم نے وہ ٹولز لگا جانے ہیں تم نے یہ کٹ رکھ نہیں ہے وہ کٹ رکھ نہیں ہم نے ساتھ میں تو یہ خود ہی ایکشنز ان کے جو ہیں خود ہی سندولن کا مزاق بنا رہے ہیں تو کہیں سے یہ کسانہ دولن نہیں رہا تو مجھے لوگ بتا دیں آپ پریشن بتا دیں کہ اگر دو سال تک قانون پڑے نہیں ہونا دیکھئے اور ہیپوکریسی کا آپ پہ دیکھئے میں یہ آپ بول کے جو ہے ویڈیو کا سماپن کروں گا کیا کہیں انہوں نے جب سپریم گوڑ کی دیکھئے ہر چیز یہ موڈی سے جوڑ جاتے ہیں سیلیبریٹیز نے بھارکی سیلیبریٹیز نے بکواس کری کہ یہ اس پر چڑچا کیوں نہیں ہو رہی ہے جی اور وہ گرےٹا تھانبک یہ نو تو پوری وہ کیا کہتے ہیں اس کو بلد پورا وہ ہی لگ دیا کہ کیسے آپ نے جو ہے اس چیز کی کی کیسے آپ اپنے اس اندولان کو اور بڑا بنانا ہے وہاں کیا کیا آپ نے لال کیلئے بگرنا ہے کیا کیا نہیں کرنا ہے وہ ہی گرپرنسک بنو جو بھاشا بولتے تھے بولتے ہیں جو بھولی تھی وہی سیم بھاشا انہوں نے بولیا ہے تو بھارکے سالی بریٹیز اس اندولوں کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن بھارکے جو پولیٹیشنز ہیں یا سو سرکارے ہیں جیسے امیریکا ہے جو بائیڈن نے ان کی تاریخ کری اب آپ دیکھیں کہ ہیپوکریسی میں اس بات کا جواب دیں گے کتنا بڑی ہیپوکریسی یہ لوگ دکھاتے ہیں یہ لوگ ایک طرف تو موڈی کو کمزور آدمی کہتا ہے کہ بڑا کمزور آدمی ہے موڈی اس کے بس کی کچھ نہیں ہے اور ایک طرف جب وہ بائیڈن نے تاریخ کر دی اس بل کی تو انہوں نے کہا کہ موڈی نے تو اس کے موڈ سے بلوا دی بلد سب سے بڑے شکتی شالی دیش کا سب سے شکتی شالی آدمی کو موڈی چلا رہا ہے ایک طرف ان کو اتنا سٹرونگ کہہ رہے ہیں ایک طرف ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے بس کی کچھ بھی نہیں ہے سپریم کورٹ نے دو باتیں کہیں تھیں کانون ہولڈ پر ہے اور ہم کمیٹی بنائیں گے ان دونہ باتوں میں کچھ گھنٹوں کا فرق تھا کچھ گھنٹوں کا تو جب انہوں نے کہا کہ ہم کانون رد نہیں کانون ہولڈ پر ہے کانون نہیں ہوگا پاٹ کر کانون دولن نے نگے ناسی لگے سڑکا پر یہ لوگ گھنٹوں پر یہ جیت ہوگئی جیت ہوگئی کچھ گھنٹے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم کمیٹی بنائیں گے ہم نہیں مانیں گے سپریم کورٹ بجی وی ہے سپریم کورٹ مودھی کی ہی سپریم کورٹ امیشہ چلا رہا ہے سپریم کورٹ آرس یس چلا رہی ہے اور یہ باتیں ہرانی کی بات ہے کہ دور پراتی جیسے لوگ چپ بیٹھے ان کے اوپر چپ اور کوئی سوال بھی نہیں پوچھ رہا ہوں ان سے آپ مجھل بتائیے کہ سپریم گورڈ ان کی مرضی کی بات کہتے ہیں مانیں گے ان کی مرضی کی بات نہیں کہیں گے تو نہیں مانیں گے یہ کہا ہے کہ یہ کیا کا تماشا ہے بھئیہ اور جاتا ہے آپ کو بولوں گا کہ دیکھیں ان کا تو مزاق ہے کچھ سوال میں آپ کے پاس چھوڑ کر جاتا ہوں ان لوگوں کے کے لیے جو میرے کو بار وقت ڈیسائز کرتے ہیں لیکن ان کو جواب آس تک نہیں ملتا آس تک نہیں ملا میں نے کتنا رابی سپری ویڈیو بنائی ہے ہیٹرز تک میری ویڈیو کو ڈسلائک کرتے ہیں وہ تو کریں گے ان کا کام یہی ہے میرے کو گانیاں دیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں بولتے ہیں لیکن جو میں سوال پوچھتا ہوں ہمت نہیں ہے کہ ان کے سوالوں کو جواب دیتے ہیں میرے ملتا ہوا لوگا وہ نہیں دے سکتے کیونکہ آپ اس بند کو جگہ سکتے ہو جو سو رہا ہے جو سونے کی اٹنگ کر رہا اس کو کیسے جگہ دو گئے وہ نہیں جگہ گا کیونکہ نیشنل اپیرنس ختم ہو جاتی ہے نا تو اب یہ بنافتی ہو گئے ہیں لوگ اندر سے ان کے کچھ نہیں رہا دوسرے جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس اندولن کو ہم نے دلی جانا چھوڑ دیا کیونکہ سنگو بارٹر سنگو بارٹر کا حال ہے دیکھئے میں ایک بارٹر کو دیکھتا رہا ہوں یہاں تو پتنی چار دلی گھر چکی ہے لیکن جب مجھے پرسن لگ رہا ہے کہ اندولن کا بھی کوئی انت نہیں ہے بڑے دکھ سے مروہ کہنا بڑھ رہا ہے ان کا کوئی انت نہیں ہے کیونکہ سرکار کو جو اگر سرکار دیکھئے ہم مانتے ہیں بلد بہت اچھے ہیں یا جو بھی ہے کسی کو ویروت کرنا ہے کرے ان کا حق ہے ہو سکتا ان کو کمیاں دکھ رہی ہوں لیکن آپ تو ویسے ہی نہیں پاڑت ہونا نا اتنا بڑے چیز کے بات کہنے یہ باوجود بھی اگر سرکار ایکشن نہیں لے رہی ہے تو سرکار کا یہ فیلیر ہے اس لئے فیلیر ہے کیونکہ میں نے اپنے سامنے کتنی بڑی بڑی فیکٹریز کھلتے دیکھا انہیں فیکٹریز کو اندولن کی وجہ سے بند ہوتے دیکھ لیا ہمارے انڈرشیر ایریہ پڑھتا ہے وہاں پہ سوالات ڈیڑھ لاکھ پڑھ کریں وہاں پہ جی ہماری فیکٹریز بند ہو گئی ایک فیکٹریز کے میرے سامنے کو پہلے بولا تھا فیکٹریز کے بالے انہوں نے سوچائیڈ بھی کر لیا تو کروڑوں اربوں میں نقصان ہو رہا ہے اس کو ملہب اربوں میں تو نہیں ملہب آپ دیکھیں گی لازم جو میں آپ کو بتایا تھا کہ اسی کنڈرشیر ایریہ کے بارے میں جو میڈیا دکھا رہی ہے دو سو تیس کروڑ کا ڈیلی کا نقصان ہو رہا تھا وہ آکھڑا بڑھ چکا ہے دو سو تیس کروڑ کا ڈیلی کا نقصان ہو رہا تھا اس سرکار ایکشن نہیں لے رہی ہے اس کے وجہ سے دکھ ہم کو ہو رہا ہے پین ہم کو ہو رہا ہے ہم بھیج میں پیس رہے ہیں اور سرکار کی یہ فیلیر ہی میں کہوں گا کیونکہ وہ چپ بیٹھی ہے ایسا نہیں ہے کہ سرکار اندولہ نہیں قتم کر سکتی بلکہ قتم کر سکتی ہے لیکن جس دن راکیش چکیت صرف ڈیڑھ سو آدمی سے گھرہا تھا سامنے ہزار بندوں کی فورس تھی آپ کی آپ کی پاس اس کو ارسٹ کرنے کا وارنڈ تھا آپ نے اس کو ارسٹ نہیں کرا تبھی فیلیر سامنے دن گیا تھا اس کا اس سرکار کا آپ چاہیے اوپی سرکار کا ہو جائے کس کے سرکار ہو لیکن اگر آپ راکیش چکیت کو آپ ارسٹ کر چکے ہوتے تو آج وہ جیل کے اندر بیٹھا ہوتا اور یہ اندولتہ بڑا نہیں بنتا تو سرکار کو اس طرف تھوڑا سا دیکھنا چاہیے اب ان کے عمر کو لگتا ہے کہ یہ بنگال چنانب کے پیچھے ہیں اور بنگال چنانب جیتنے کے بعد اس پر اکشن لیں گے باقی دیکھتا ہے کیا ہوتا ہے چلتا دوستہ میں خیال رکھے گا اور بہت جل جیسے میرا کو پرومیس ہے میرا آپ سے کی اب سے ویڈیو کا جو ہے ایک دو ویڈیو کے بعد میرا طریقہ کو چینج ہو جائے گا اور ہم ریپ چیٹ بھی کریں گے اور جو شکایتیں ہیں آپ کی وہ بھی نہیں ہوں گی کہ بھائی کی آمرہ بہت ہلتا ہے یہ وہ سب تو وہ شکایتیں بھی نہیں ہوں گی چلتا دوست ہم دھیان لکھے گا جائے ہند جہ بات موسیقی